اسلامی ویورز میں ہوں نوشن تارک اور سب سے پہلے سعودی رب سے لیٹس اپڈیٹ آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے میں بات کروں گی سعودی رب میں تین ایسے کاروباری شعبے جن کے لیے خطوے کی گنڈی بچ گئی جی ہاں جن کے لیے یکم شوال ڈیڈ لائن تھی اور وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اب ان شعبوں کے خلاف کریک ڈاون شروع ہونے والا ہے یہ کون سا شعبے ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہے میں بتاؤں گی اپنی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینک کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آگن پر پیس کر دیں تاکہ دیلی بیسیس پر اپڈیٹی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تو جناب سعودی رب میں ریسٹورنٹس، فوڈ پوائنٹس، باربر شاپس اور بیوٹی پولرز یعنی سیلونز کو ملازمین پر سخت پابندیاں آئیت کی گئیں ان کو یکم شوال تک ویکسین لگوانے کی محلت دی گئی تھی جو کہ اب عید کے دن ختم ہو چکی ہے جناب اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی اور آپ فوڈ پوائنٹ، ریسٹورنٹ، بیوٹی پولر، باربر شاپ اور یہاں پر کام کرتے ہیں تو آپ کو ہر ہفتے اپنی خرچے پر کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہوگا دوسری صورت میں آپ کو اپنی نوکری سے ہاگ دھونے پڑیں گے جی ہاں سعودی حکومت نے یکم شوال تک ان شعبوں میں کام کرنے والوں کو محلت دے رکھی تھی جو کہ اب یکم شوال کو ختم ہو چکی ہے سب کو کہا گیا تھا کہ یکم شوال تک آپ ویکسین لگوانے ہر کارکن جو یہاں پر کام کرتا ہے اس کو ویکسین لگوانا لازمی تھا اور جن لوگوں نے ویکسین مسکی ہے اب وہ ہر ہفتے کرونا ٹیسٹ کریں گے تو ہی وہ اپنے کام پر رہ سکیں گے ادھر وائز ان کو کام سے ہاتھ دھونے پڑیں گے تو اگر آپ جو ہیں سعودی عرب میں موجود ہیں اور آپ ریسٹورنٹ فور پوائنٹ بیوٹی پولر سیلون باربر شاپ کہیں بھی جوب کرتے ہیں آپ کے لئے ویکسین مسٹ ہے ورنہ آپ کو کام نہیں کرنے لیا جائے گا تو یہ تھی آج کی لیٹس اپ ڈیٹ سعودی عرب سے جو میں نے آپ سے شیئر کی مجید اپ ڈیٹ بھی آپ کو ہماری یوٹیوب چینل سے ملتی رہیں گے اپنا بہت خیار رکھے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا